اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس میں ہوں وحید وزیر امید آپ سب خیریت سے ہوں گے تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے انزائم کے انزائم کیا ہے اس کو کس نے دیسکاور کیا تھا اور اس کے پراپرٹیز اور کریکٹریسٹی کے بارے میں تو پہلے ہم کازہ ہمیں ملے تھے کہ انزائم کو یہ نام کیوں دیا ہے یاد رکھے انزائم کا جو ورڈ ہے ڈیرائیو ہے ٹو گریک ورڈ سے ان کا مطلب ہے انسائیڈ اور ویڈین اور زائم جو یہ آیا ہے زوم سے جس کا مطلب ہے لیون اور اسٹ اور لیون جو اس کا اور جو مطلب ہے خمیر یعنی کہ انزائم جو اس کو فار دا فارس ٹائم ڈسکاور کیا تھا لیون اور اسٹ میں یعنی خمیر میں اس لئے اس کو یہ نام دیا ہے ڈسکاوری کی طرف آتا ہے کہ اس کو کس نے ڈسکاور کیا تھا یاد رکھے انزائم جو اس کو فار دا فارس ٹائم ایٹین سیونٹی ایٹ میں ڈسکاور کیا تھا ایک جرمن فیزیالوجیسٹ تھا جس کا نام تھا وین ہیلما کوہنی اس نے انزائم کو ایٹین سیونٹی ایٹ میں فار دا فارس ٹائم ڈسکاور کیا تھا اور اس کے بعد نائنٹین ٹوینٹی سیکس میں ایک اندر سائنٹیسٹ تھا جس کا نام تھا سامنر اس نے یورییز انزائم جو ہے اس کو آئیسولیٹڈ کیا اس کی آئیسولیٹڈ سے یہ فائدہ ہوا کہ جب اس نے یورییز انزائم جو اس کو آئیسولیٹڈ کیا تو پھر اس سے انزائم کی جو پروٹینیس نیچر ہے اس کا پتہ چلا کہ مطلب انزائم جو یہ پروٹین سے بنے ہوتے ہیں اس کا پروٹینیس نیچر ہیں اب ہم ڈیفینیشن کی طرف آتے ہیں کہ اس کو ہم کس طرح ڈیفائن کریں گے تو انظام جو یہ کیا ہے بائیولوجیکل کیٹالیسٹ which speed up the chemical reaction within the body without getting consumed تو انظام جو یہ بائیولوجیکل کیٹالیسٹ ہے بائیولوجیکل کیٹالیسٹ کا مطلب کہ انظام جو ہے یہ کہاں پر پائے جاتے ہیں لیونگ ارگینزم کے بڑی میں پائے جاتے ہیں اور وہاں پر یہ کیا کرتے ہیں یہ speed up کرتے ہیں chemical reaction chemical reaction جو اس کو speed up کرتے ہیں اس کو proceed کرتے ہیں یعنی کہ پر ایزامپل ڈیفرنٹ کمپاؤنڈ کی جو بریک ڈاؤن ہوتی ہے وہ بھی انظام کاس کرتے ہیں یا ڈیفرنٹ کمپاؤنڈ کی جو فارمیشن ہوتی ہے اس میں بھی انظام یوز ہوتے ہیں لیکن یہاں پر یہ یاد رکھے کہ انظام جو ہے یہ اس chemical reaction میں consumed نہیں ہوتے ہیں یعنی کہ اس reaction میں انظام جو ہے وہ صرف یوز ہوتے ہیں ازاکیٹالیسٹ پھر وہ خود اس reaction میں consumed نہیں ہوتے مطلب کہ جب یہ chemical reaction ختم ہو جاتا ہے تو پھر یہ انظام جو یہ next reaction کے لیے ready ہو جاتے ہیں جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر یہ انظام next reaction کے لیے ready ہو جاتے ہیں تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف انظام جو ہے یہ chemical reaction کو speed up کرتے ہیں اور یہ اس reaction میں خود consumed نہیں ہوتے ہیں یہاں پر یہ point بھی یاد رکھے کہ وہ substances یا وہ compound جیس پر انظام جو ہے وہ act کرتی ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں substrate ہوں for example protease enzyme جو ہی یہ کاس کرتی ہے breakdown of protein تو یہاں پر ہمارے ساتھ protein جو ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں substrate ہوں اسی طرح lipase enzyme جو ہے یہ کاس کرتی ہے breakdown of lipid تو یہاں پر lipid جو ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں substrate ہوں property کی بات کرتے ہیں کہ انظام کے properties اور characteristics کیا ہوں گے تو جو first properties ہیں enzyme کا یا characteristic وہ ہے small amount small amount کا قیامت میں یاد رکھے انظام جو ہے وہ ایک biochemical reaction میں very small amount میں use ہوتے compare to substrate for example ہمارے ساتھ 20 protein molecule ہیں اب اس 20 protein molecule کے لیے ہمارے ساتھ four or five protease enzyme جو ہے وہ کافی ہے تو انظام جو ہے یہ ایک biochemical reaction میں very small amount میں use ہوتے ہیں second جو property ہے وہ ہے remain unaffected again وہی بات ہے جسے کہ پہلے میں نے کہا انظام جو ہے وہ صرف ایک reaction جو ہے اس کو speed up کرتی ہے اس میں use ہوتی ہے as a catalyst لیکن وہ اس reaction میں خود consumed نہیں ہوتے ہیں یعنی کہ جب وہ ایک reaction جو ہے اس کو ختم کر دیتی ہے the same enzyme next reaction جو ہے اس کے لیے ready ہو جاتی ہے اور جب وہ ختم کر دیتی ہے تو پھر next reaction کے لیے ready ہو جاتی ہے تو ایک enzyme بار بار جو ہے وہ use ہوتی ہے مطلب کہ وہ reaction میں consume نہیں ہوتی ہے third جو property ہے وہ ہے specific for reaction ہم یاد رہے کہ ہر reaction کے لیے specific enzyme ہوتے ہیں اس طرح نہیں ہوتا کہ بس ایک enzyme ہے وہ ہر طرح کی reaction کرے گا نہیں ایک enzyme جو ہے وہ specific reaction جو ہے اس کو speed up کرے گا for example protease جو ہے یہ صرف protein کو ہی break up کرے گا اس کے بعد lip lipid جو ہے یہ صرف lipid molecule کو ہی split کریں گے اسی طرح نہیں کر سکتے کہ یہ lipid enzyme ہی ہے protein molecule کو split up کریں گے نہیں specific enzyme جو ہے وہ specific reaction میں use ہوتے ہیں fourth one جو ہے وہ ہے protein in nature تو یاد رہے کہ enzyme جتنے بھی enzyme ہے یہ کیا ہے protein ہوتے ہیں یعنی یہ protein سے بنے ہوتے ہیں لیکن biology جو ہے اس میں آپ کو ہر جگہ exception cases ملیں گے یعنی کہ جتنے بھی enzyme ہے یہ protein سے بنے ہوتے ہیں لیکن بعض ایسے enzyme بھی ہے جو lipid سے بنے ہوتے ہیں یا RNA سے بنے ہوتے ہیں for example ribozyme جو ہے یہ ایک enzyme ہے جو RNA molecule سے بنی ہوتی ہے اور ہم اس طرح بھی کہہ ساتے ہیں کہ all enzyme are protein but not all protein are enzyme یعنی جتنے بھی enzyme ہے یہ protein ہے لیکن جتنے protein ہے یہ enzyme نہیں ہے fifth one جو property ہے وہ ہے lower activation energy یاد در کے انظام جو ہے وہ سیرفہ chemical reaction جو اس کو speed up کرتی ہیں اس کو start نہیں کرتی اس کو begin نہیں کر سکتی تو جب ایک reaction جو ہے وہ start ہوتی ہے نا تو اس کے لیے energy required ہوتی ہے اور اس energy کو ہم نام دیتے ہیں activation energy یعنی activation energy جو ہے یہ وہ energy ہوتی ہے جو کسی chemical reaction کو start کرتی ہے لیکن enzyme جو ہے یہ اس energy کو lower کرتی ہے کیس طرح for example ایک reaction ہے اس میں enzyme نہیں ہے تو اس کے لیے activation energy زیادہ amount میں ضروری ہوگی لیکن the same reaction جب enzyme کی موجودگی میں ہوگا تو اس کے لیے activation energy کم required ہوگی تو enzyme جو ہے یہ energy جو ہے activation energy اس کو lower کرتی ہے نیکسٹ ون جو ہے وہ ہے optimum pH and temperature دیکھیں ایک ہوتا ہے higher temperature یا higher pH ایک ہوتا ہے lower temperature اور lower pH اور ایک ہوتا ہے optimum temperature اور optimum pH different enzyme جو ہے اس کے لیے different optimum pH ہوتی ہے یعنی different enzyme جو ہے وہ specific pH پر کھام کرتی ہے جس کو ہم optimum pH کا نام دیتے ہیں یعنی کہ اگر ایک enzyme ہے اس کے لیے optimum pH جو ہے for example 6 ہیں تو جب یہ pH سے زیادہ ہو جائے گی یا 6 سے کم ہو جائے گی تو پھر یہ enzyme جو ہے وہ normally function کو perform نہیں کرے گی یعنی اس کی function جو ہے وہ disturb ہو جائے گی اسی طرح ہر enzyme جو ہے اس کے لیے optimum temperature بھی زور یہ ہوتی ہے اگر optimum temperature جو اس میں decrease یا increase آ جائے تو پھر اس enzyme کی function جو ہے وہ disturb ہو جائے گی for example ہمارے body کے اندر جو enzyme ہے ہمارے body کا جو normal temperature ہے وہ 36 ہیں اب اگر مطلب کہ ہمارے body کے اندر جو enzyme ہے وہ 36 temperature جو ہے اس پر normally function کرتی ہیں اب ہمارے body کی temperature اگر 36 سے زیادہ ہو جائے یا کم ہو جائے تو ہمارے body کے اندر جو enzyme ہے اس کی function جو ہے وہ بھی disturb ہو جائے گی last one جو ہے وہ ہے specific active site ہوتا ہے تو enzyme جو ہے یہ جب کسی substrate کے ساتھ attach ہوتی ہے نا تو اس substrate کے میں ایک specific side ہوتا ہے اس کے through enzyme جو اس کے ساتھ attach ہوتی ہیں اسی طرح نہیں ہوتا کہ enzyme جو اس نے substrate کو دے کر direct اس کے ساتھ attach ہو جاتی نہیں وہ پہلے active site کو find کرے گی اس کو تلاش کرے گی اس کے through پھر یہ enzyme اس substrate کے ساتھ attach ہوگی for example یہاں پر آپ لوگ دیکھ سا یہاں ہمارے ساتھ ایک substrate ہے اور یہ ہمارے ساتھ ایک enzyme ہے تو یہ جو part ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں active site یا پر آپ لوگاں shape سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں یا پر اس part کا جو shape ہے اس کے similar ہے تو یہ enzyme اس shape میں fit آئے گی نا اس part میں fit آئے گی تو اس کو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ active site ہے تو یہ enzyme اس active site کے through اس کے ساتھ attach ہوگی اسی طرح نہیں ہو سکتا کہ یہ enzyme یہاں پر آٹیج ہو جائے گی ہے یہاں پر تو مطلب کے enzyme جو اس کے لئے specific active site بھی ہوتا ہے تو dear students یہ تھی enzyme اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کرے کمینڈ بھی کرے اگر ابھی تک چینل کو subscribe نہیں گیا ہے تو چینل کو بھی subscribe کرے thank you and خدا فزر آپ کو بھی buyionen ر�� jiزام پھول۔ دع ویڈیو 40. جمال ترجم بھی کرے немножко شکریہ آپ negativity کو بھی کرے مش ہیں yok یا مارک پھول کرے گیشل آپ کو بھی کرے گیشل حفظ آتی ویڈیو 40 دیگر موسیقی